اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ عزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں ناظرین عمران حان کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا اس کا تواہ کو پتہ چل گیا ہوگا لیکن آج سابق چیرمن نیب جسٹس جوید اقبال کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں پوری تفصیل شاید آپ کے پاس نہ ہو آج کیبنٹ کی ایک سب کمیٹیم کا اجلاس تھا جو کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے ہو رہا تھا اور اس میں جسٹس ریٹائر جوید اقبال کو بھی طلب کیا گیا تھا کیونکہ وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے بھی کافی سالوں سے سربراہ چلے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کی ادھر طلبی تھی اور عزاز شاہ کو محبری ہو گئی کہ جوید اقبال سب آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی ادھر جا کے کمیٹی کی میٹنگ میں گس گئے اور کچھ انہوں نے ادھر میٹنگ میں سنا اور پھر کچھ جسٹس جوید اقبال نے ان کو باہر آ کر سنائیں تو ہم دونوں کے بارے میں ان سے جاننا چاہیں گے کہ عزاز سید صاحب سے عزاز آج آپ کا جو کردار ہے نا وہ گس بیٹھیے والا تھا زبر دستی جنے کہ آپ کو میٹنگ میں انوائٹڈ تھے آپ چیما صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جنرلسٹ ہے نا انفرمیشن کے لیے جنرلسٹ چوری بھی کر لیتا ہے اور چوری بھی جنرلسٹ کے لیے لیکن یہ لوگوں کو غلط ترقیب نہ دیں گے نہیں نہیں انفرمیشن چوری یہ نہیں کہ انفرمیشن چوری بھی کرنا لارجر پبلک انٹریس میں وہ ٹھیک ہے اور انفرمیشن کے لیے کسی میٹنگ میں جا کے بیٹھ جانا وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات ہوئی ہے چیما صاحب ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا اور بڑا سنگین مسئلہ ہے وہ ہے لاپتہ افراد کا مسئلہ اور لاپتہ افراد کے معاملے پر سابق چیف جیسس سپریم کورٹ سابق سپریم کورٹ کے جج جیسس ریٹائیڈ جعوید اقبال یہ گزشتہ گیارہ سالوں سے گیارہ سالوں سے لاپتہ افراد کمیشن کے سربنا ہے گیارہ سالوں سے اچھا اور آپ یہ دیکھئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر یہ لاپتہ افراد کمیشن قائم ہوا یہ گیارہ سال ہو گئے ہیں آج تک یہ مسئلہ ادھر کا ادھر ہی ہے اور کمیشن بھی ادھر کا ادھر ہی ہے تو اسی لیے ان کی نوکری بھی ختم ہو جائے گی ان کی نوکری بھی ختم ہو جائے گی اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی نوکری پیسے عزاز ایک میں چیز ایڈ کروں اچھا میرے حالے کہ آپ نے جب بات کی نا تو میرے ذین میں اس سے ایک بات آئی کہ میرے حالے کہ اگر یہ چیک کیا جائے کہ پاکستان کا مومر ترین شخص جو ابھی تک گورنمنٹ جاب کر رہے وہ جسس جوید اقبال ہوگا لیکن میں آپ کو چیز ایڈ صاحب ایک اور بات بتا ہوں جسس جوید اقبال صاحب مومر ترین تو ہوں گے عمر کے اعتبار سے لیکن وہ دکھنے میں جوان بھی بڑے نظر آتے ہیں دکھنے میں نہیں انہوں نے ثابت بھی کیا ہے جو اس طرح کی کوئی ادھر ادھر ہیں انہوں نے لگتا ہے کہ کوئی چیزیں ابھی کنٹرول میں نہیں ہیں یعنی کہ غیر نصابی سرگرمی ہوں جی بالکل ایسی چیما صاحب وہ نہ ہوا یہ کہ یہ کمیٹی پاکستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک پالیسی تشکیل لے رہی ہے جو حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا کابینہ میں اور ایک سب کمیٹی بنائی سب کمیٹی میں کون ہے عظم نظیر تارلس کے سربراہ ہیں وزیر ہیں جو قانون کے پھر رانہ سنالہ وزیر داخلہ ہیں وہ اس کے رکن ہیں پھر شازیہ مری صاحبہ جو کہ فیڈرل منسٹر ہے غربت کے خاتمے کے والے سے غربت مقاؤ کی انڈیر انکم سپورٹ پروگرام جی جی پاورٹی الیویشن اچھا اور پھر ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایک وزیر ہیں آغا حسن آغا حسن جان یہ بلوتستان کے ایک پارٹی کے ہیں کوئی سائنس دان نہیں ہے نہیں سائنس دان تو نہیں ہے یہ ایک زیادہ پولیٹیکل ورکر ہیں لیکن سیاسدان ہے سیاسدان ہے آئیڈیلی تو سائنس دان ہی ہونا چاہیے لیکن سیاسدان ہے تو یہ ان لوگوں کی کمیٹی ہے تو کمیٹی اپنی میٹنگز کر رہی ہے تو کمیٹی کی آج کی جو میٹنگ تھی بائیس ستمبر کی میٹنگ وہ دن تقریباً ایک ڈیرڈ بجے ہوئی ہے وزارتے قانون کے اندر اٹھیک ہے اچھا اس کمیٹی کا اجلاس جاری تھا تو میں بھی اتفاق ہوا مجھے بھی کہ میں اجلاس میں جا کے اتفاق ہوا یا مخبری ہوئی مخبری ہو گئی اتفاق ہوا تو اجلاس میں سب سے پہلے تو یہ ہے جس سے جعوید اقبال صاحب جو ہے نا وہ بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو دہشتگردی کا جو معاملہ ہے اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے فوج کے جو جوان ہے ان کی لاشیں گر رہی تھی ہو رہے ہیں میں نے کچھ چار سو پیجز کی ایک رپورٹ انیشل تیار کی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ ہم حکومت کو بجوائیں گے اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی بنا دیا گیا ہے لاپتہ افراد کا معاملہ اور اس کے اوپر سیاست کی جاتی ہے اور اس کے حوالے سے وہ یہ کرے کہ نمبر جو ہے لاپتہ افراد کے وہ بھی ایگزیجیڈیٹڈ ہے یعنی کہ ان کو زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے یہ ان کا موقف تھا جب میں کمیٹی میں اندر پہنچ ہوں تو اس کے اوپر آزم نظیر طارد صاحب نے بھی بات کی انہوں نے کہا جی دیکھیں لوگ تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ معاملہ تو ہے لیکن جو شازیہ مری ہے وہ آن لائن رابطے پہ تھی وہ میرے خالق میں کراچی میں تھی تو وہاں پر سے ویڈیو لنک ازری وہ تھی انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اگر یہ چار ہزار نہیں ہے چاہے ایک ہزار ہے نمبر تو یہ مسئلہ تو ہے نا اس مسئلے کو آپ ہیومن آئی سے دیکھیں ہیومن ہیومینیٹیرین انسان بن کے سوچیں انسان بن کے سوچیں انسانیت کے والے سے سوچیں ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ فگرز ہیں لوگوں کی بڑی باتیں ہیں لوگ بڑے تکلیف میں اچھا آزم نظیر طارد صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم نے آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کو بلایا تھا اپنی میٹنگ میں اور آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ کے والے سے جب سوال جواب ہم نے کیے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو خواتین واری آتی تھی ان کے ساتھ جنسی حراسگی ان کے ساتھ حریسمنٹ بھی کی جاتی حریسمنٹ کورڑی انہوں نے بات کی اور یہ بڑی امبرسمنٹ ہے کہ جعوید اکمال ادھر بیٹھے میں ہیں اور لوگ بھی بیٹھے میں ہیں وزارت قانون کے لوگ لاپتہ افراد کمیشن کے ریجسٹرار بڑے سینئر ذمہ دار لوگ وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے اپنے آفیس کے اور تو اور آپ بھی در بیٹھے ہوئے تھے میں تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا پیچھلی سیٹوں پہ بیٹھا ہوا تھا اچھا اب یہ بات وہاں پر ہوئی اچھا پھر شازیہ مری نے وہاں پر کہا شازیہ نے کہا کہ جی دیکھیں میرے پاس بھی شکائدیں کھائی ہے اس کے اوپر نا آپ ان رائٹنگ جواب دیں ہم اس معاملے کو چھالنا نہیں چاہتے ہیں آپ اس پر رائٹنگ ان رائٹنگ جواب دیں کیونکہ یہ بات پبلک میں بھی گئی ہے کیونکہ یہ باتیں پبلک میں آئی ہیں اچھا اب جو منسٹر رینب لچستان میں تھے وہ بھی ویڈیو لنک کے اوپر تھے آغازن انہوں نے وہاں سے انہوں نے بڑے سخت باتیں انہوں نے کہا کہ جی جو جعوید اقبال صاحب ہے نا میں یہ جو نمبر دے رہے ہیں فگرز انہوں نے کچھ دیئے تھے وہ میرے آنے سے پہلے دیئے تھے کہ لاپتا افراد کتنے ہیں کہتے ہیں جی میں ان کے فگرز کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں اور انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں مسترد کرتا ہوں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں انہوں نے یہ باتیں پہلے ہیں اچھا اور انہوں نے کہا یہ خواتین کے رازگی کا معاملہ بھی انہوں نے کہا یہ بھی ایک بڑا امپارٹنٹ ہے اور یہ مشرف صاحب کی جو باقیات ہیں نا وہ ایکشلی ان کو لنک کر رہے تھے نام لیے بغیر کانٹیس دیئے کہ یہ مشرف کی باقیات ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیسیکلی اس سے معاملہ جڑا ہے جل مشرف صاحب کے دور میں یہ سارا سلسلہ شروع ہے لوگوں کو لاپتا کرنے کا تو یہ غلط ہے یہ باندھونا چاہیے پھر ایک اس میں ایک اور بڑے اچھے ان کی گفتگو مجھے لے گئی سابق جج تھے جسر سرٹائیڈ فضل رحمان جو کہ لاپتا افراد کمیشن کا کسی زمانے میں میمبر بھی رہے ہیں انہوں نے بیچ میں ایک تجویز دی کہ دیکھیں جن لوگوں کے بارے میں لاپتا افراد کمیشن پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتا ہے یعنی کہ ان کو پیش کیا جائے یعنی کہ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے بات کہ وہ جبری طور پر لاپتا کیے گئے قرآن ہی ہوتا اور ہم کرتے ہیں اور وہ بڑے مشکل سے آتے ہیں تو اس تجویز کو بھی بڑا سراہا گیا اب آزم نظیر طارل صاحب نے کہا ایک تو یہ کہا کہ جو جنسی ایک تو یہ کہا کہ جو جنسی ریسگی کا معاملہ ہے انہیں ملفوف انداز میں کہا زیر عزت بھی ایک بندے کی کر رہے تھے وہ کہ آپ ان کی رائٹنگ دیں پھر ایک اور انہوں نے بات بڑی آزم نظیر طارل نے کہی انہوں نے کہا جی یہ بھی بتا دیں کہ گیارہ سال میں حکومت پاکستان کے اس کمیشن پر اخراجات کترے ہیں یہ بتائیں یہ تفصیلات بتائیں یہ آنی شہی ہیں پبلک میں اور یہ پھر اس طرح یہ اجلاس ختم ہوا تو اجلاس جب ختم ہوا چیما ساتھ تو پھر ایک نئی کہانی شروع ہو گئی وہ یہ ہو گئی کہ میں اپنا کیمرامین کو بلایا ہوا تھا ہمارے ناصر مغل صاحب ہے پھر آپ نے طلب کر لیا نہیں میں نے کیا طلب کرنا تھا تو میں باہر کھڑا ہو گیا تو جسر صاحب نے مجھے دیکھ لیا تھا وہ پھر پہلے تو آزم نظیر طرح صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے گئے انہوں نے کہا کہ موت کا فریصہ باہر کھڑا ہے تو آزم نظیر طرح صاحب کے ساتھ وہ اندر کھڑے رہے پھر بعد میں وہ جب باہر نکلے تو طرح صاحب کو غالباً انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہ گاڑی تک پروٹوکل دیا جائے سیکیورٹی اس بندے کی شر سے بچانے کے لیے تو آزم نظیر طرح صاحب باہر آئے انہوں نے کہا جی سیکیورٹی والوں کو کہا کہ ان کو دیں ان کی اپنی بھی سیکیورٹی ہے جاوید اقبال صاحب تو وہ جو سیکیورٹی تھی تو میں نے ان سے بڑے عدب سے سوال جواب کیا میں نے کہا جناب جو باتیں آپ نے کی ہیں ہم سے بھی باتیں کر لیں تو کہتے ہیں جی کیا میں نے کہا یہ جو اندر لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اور بالخصوص یہ جو حراسگی کے جو بات ہوئی ہے اس کے اوپر بتا دیں کچھ تو کہتے ہیں نہیں یہ بالکل لغو ہے یہ سو فیصد جھوٹ ہے میں نے کہا جی جھوٹ ہے تو کیوں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ جو کمیشن ہے نا کمیشن میں ایسا ممکنی نہیں آپ جب سرنڈر نہیں کرتے کمپرمائز نہیں کرتے یا کمپرمائز ہوتے نہیں ہیں تو لوگ آسانی سے آپ کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کمالے بیسے اچھا آپ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سپرفیشلسی میں بات کروں گا تو میں نے نا ان سے میں نے کہا جی دیکھیں یہ تیبہ گل نے جو آپ پر الزام لگایا تو اکدم نا وہ نراز ہو گئے اکدم انہوں نے کہا نہیں نہیں اس پر بات نہیں کچھ معاملے عدالت میں ہیں میں اس پر بات نہیں کرنا جاتا وہ لفٹ میں بیٹھ گئے وہ سٹیٹ سیکرٹ ہے وہ لفٹ میں بیٹھ گئے تو سیکیورٹی والوں نے ایسا وہاں پر ایک سسٹم رکھا کہ میں لفٹ میں نہ جاتا اللہ کہہ لے ہی تھے خیر میں ان سے پہلے سیڈیوں سے اچھا آپ سیڈیوں سے انہیں کو ان سے پہلے پہنچ گئے نہیں میں سیڈیوں سے نیچے ان سے پہلے پہنچ گیا ظاہر ہے میں میں نے ان سے بات پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ جی تیبہ گل کم مجھے ڈر تھا کہ آپ گرنا جاتے سیڈی آنے گر بھی جاتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے اس کے لئے گر بھی جائیں تو کیا تو نظروں سے نہیں کرنا چاہیے سیڈی سے گرنا بھی بات دی تو بات یہ ہے کہ وہ پھر جعوید صاحب جو ہیں وہ ریزسٹ کر رہے تھے کہ نہیں میرے پہ الزامات غلط ہیں پھر میں نے کہا آمنا مسعود جنجوہ نے آپ پہ الزام لگایا ہے بلکل صحیح ہے پھر وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے پھر تردید کی میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ پہ تو جو ہمارے پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ ہیں منظور پشتین صاحب انہوں نے بھی الزام لگایا ہے اچھا انہوں نے بھی الزام لگایا ہے جی 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 میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا جہاں پر منظور پشتین نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری خواتین آئی ہیں اور انہوں نے منظور پشتین کو بھی بتایا ہے تو کہتے ہیں کہ میں منظور پشتین کو نہیں جانتا ہوں لیکن یہ الزام غلط ہے تو میں نے کہا جی اگر الزام آپ پر غلط ہے تو طیبہ غل نے جو کیس کیا ہوا ہے آپ عدالت میں کیوں نہیں چلے کمیشن میں کیوں نہیں پیش ہو جاتے اچھا میری یہ بات سن کے وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کا دروازہ بند کر دی اور باغ گئے تو چیما صاحب یہ ہے ساری پوری کہانی کہ کس طرح اکتاک اور اچھا آپ دیکھیں آپ یہ دیکھیں چیما صاحب جو موجودہ حکومت کے بڑے ہیں یہ اسی جس سے جعوید اقبال کے کانڈکٹ کے اوپر اتراز کرتے رہے ایز شیرمن نیب ان کا ٹنیور ختم ہوا انہوں نے نیا چیرمن نیب دائنات کر دیا ٹھیک ہے لیکن موجودہ حکومت نے اس شخص کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی یہ آج بھی لاپتہ افراد کمیشن کے چیرمن آج بھی ان کے اوپر موزید جج صاحب کے اوپر جعوید اقبال صاحب کے اوپر لاپتہ افراد کمیشن میں پیش ہونے والی خواتین کہہ رہی ہیں کہ جی حراسگی کی گئی آئی ہے ہمیں حراسان کرتے ہیں تو انہوں نے کمیٹی کے جلاز میں ازاز یہ بہت ہی گٹیہ حرکت ہیں اور پھر یہ دیکھیں نا کوئی ایک بندہ پر الزام نہیں لگا رہا ہر طرف سے گوائیں آ رہی ہیں خواتین جس نے آپ سے ملی ہے اس نے جا کے بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ بندہ کیا باتیں کرتا رہے اور ان کا ویسے اس معاملے میں ریکارڈ پہلے بھی کوئی اچھا نہیں تھا اب آکے ان کو یہ باتیں زیادہ سننی پڑ رہی ہیں لوگ بات کر رہے ہیں نی تو پرانا ایک جیسے ہوتا ہے نا انہیں کہ کوئی ان کے معاملات کبھی بھی انہیں کہ باتیں آپ یہ کہہ لیں کہ پبلیکلی پہلے نہیں آ رہی تھی لیکن کوئی ایک سینہ گزٹ کے ذریعے ان کے بارے میں بڑی کافی دیر سے باتیں آ رہی ہیں اور یہ جو سب سے مجھے ایک انٹرسٹنگ اور بڑی ایک آئیرانک بات لگی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب یعنی کہ وہ جب کوئی بندہ کمپرومائز نہیں کرتا اس کی کریکٹر سائسینیشن ہوتی ہے حالانکہ ان سے زیادہ کوئی کمپرومائزڈ آدمی ہے جس طریقے سے انہوں نے نیب چلایا ہے یا جس طریقے سے یہ کمیشن میں بیٹھے ہوں ہیں اگر کوئی یہ واقعتاً کوئی کام کر رہے ہوتے تو ان کا تو یہ ہے نا کہ کمپرومائز انہوں نے کس کے ساتھ کرنا تھا یعنی کہ جو مظلوم لوگ ہیں آگے یعنی کہ جو وکٹم ہیں ان پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی میں کمپرومائز نہیں کرتا انہوں نے اگر وہ اس قابل ہوتے تو آپ کے پاس کیوں پیش ہوتے نہیں ایک اور بات شیبا صاحب انہوں نے نا ایک جگہ پہ بیچ میں کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ دیکھیں جی کسی سے غصے سے بول دینا یا ڈانٹ دینا کسی کو وہ حراسگی انہوں نے بنا لی ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا اگر ان کی بات اس بات کو بھی مان لیا جائے جو خواتین اپنے باپ بھائی کے گم ہونے کے اوپر آپ سے انصاف لینے آئی ہیں کسی کا ہزبند گم ہو گیا ہے کسی کا بیٹا گم ہو گیا ہے کسی کا بھائی گم ہو گیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈانٹ دیں آپ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ چیمہ صاحب بڑی افسوسناک بات ہے اور یہ دیکھیں ان کی عمر کتنی ہوگی ابھی ستر سال تو پہنچ گیا ہوگی یا اوپر ہوگی ہیں ستر سال سے تو کافی پہلے کے اوپر ہو گئی یعنی یہ جب ریٹائر ہوئے تھے پتہ نہیں سکسٹی فائیو کے تھے یا سکسٹی ٹو کے تھے میرے حال ہے جو سپریم کورٹ کا جا جا ہے چیف جسس جو ہے وہ غالباً کوئی شاید کوئی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے نہیں میرے حال ہے سکسٹی فائیو ہی ہوتی ہے اور وہ ریٹائر بھی ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں یہ لائر مومنٹ کے دوران کبھی دوزار آٹھ مجھے تو لگتا ہے کہ اس لحاظ سے یہ کوئی اسی سے بھی اوپر ہو گئے ہیں نہیں پر حال پہ ستر سیونٹی پلاس ہے ابھی تاکہ الزام لگ رہے ہیں الزام لگ رہے ہیں یعنی کہ ایک بڑا آدمی ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بڑے عدے پر ہوتے ہیں یہ عزاز بہت بڑا عالمی ہے کہ بڑے عدے پر چھوٹے چھوٹے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں انہوں نے ایپٹ آباد کمیشن کے بھی یہ چیرمنٹ ایسے ہی ہے تو ان کی نوکری کبھی نہیں گئی انہوں نے میشہ حاصل میں نوکری کیا انہوں نے کام کچھ نہیں کیا سیما صاحب جب آپ کو یاد ہے افتخار چودری صاحب کو ڈپوز کیا گیا تھا نو مارچ دوزار ساتھ کو تو ان کو جج بنایا گیا تھا اس یقین کے ساتھ کہ افتخار چودری تو آپ گھر چلے جائیں گے تو جعوید اقبال صاحب جا جاؤں گئے اور اس وقت جسٹس بھگوان داز جو ہیں سب سے سینئر جج تھے وہ انڈیا گئے ہوئے تھے پیچھے سے انہوں نے یہ کاروائی کی کہ جسٹس جعوید اقبال جو ہیں نا یہ ہمارے پسندیدہ جج ہیں یہ قبول کریں گے اچھا پھر اگلی بات ہوئی کہ آپ کو پتا ہے نا کہ جسٹس جعوید جب افتخار چودری ان کو ڈپوز کیا گیا تو لائرز مومنٹ چل گئی اچھا اب یہ پھر پیچھے آٹ گئے پھر انہوں نے ایک فل کورٹ بینچ بنا دیا ایک بڑا لارجر بینچ بنا دیا اس نے افتخار چودری کو بال کر دیا پھر افتخار چودری کو ایک دفعہ پھر مشرف صاحب نے گھر بیج دیا تھا فون شاہی سائیڈ پر رکھتا ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مشرف صاحب نے ان کو گھر بیج دیا تھا اور جب وہ گھر بیجا گیا تو تمام ججز کو گھر بیجا تو یہ جسٹس جعوید اقبال ہیں یہ پریس کونسل آف پاکستان کے سربراہ لگ گئے تھے یعنی کہ نوکرین کی تب بھی ختم نہیں ہوئی اچھا پھر یہ بال ہوئے یہ ایک دن بھی بروزگار نہیں رہی ایک دن بھی پھر یہ بال ہوئے تو پھر جو ہے دوبارہ ان کو سپریم کورٹ پہ پھر یہ وہاں سے ریٹائر ہوئے اچھا ایک اور بات کہ یہ بات میں بڑی تکلیف دے کہہ رہا ہوں بڑی تکلیف دے بات کرو جب بندہ اس ایج کا ہوتا ہے ان کی بیٹی بھی ہے ان کی بچے بھی ہیں ان کی ہیں بیٹیاں بیٹا بھی دو بیٹیاں آج آپ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان بچاریوں کا تو کوئی کسور نہیں ان کا کوئی کسور نہیں ہے اب سوسائٹی میں سزا تو ان بچیوں کو بھی ملتی ہوگی ان کی فیملی کو بھی ملتی ہوگی اچھا اور یہ دیکھیں کہ یہ کتنی یعنی کہ کونفیڈنس کے ساتھ آتے ہیں یعنی کہ کوئی بندہ کوئی عزتدار آدمی ہو وہ اتنے زیادہ الزامات کے مقابلے میں وہ اپنے ادھے سے استیفہ دے دے عزاز یہ جو کمپرومائز کی بات کر رہے تھے نا ان کا یہ حالت ہے کہ عمران حان کے دور میں عمران حان خود ان کو فون کرتا تھا اور ایک وزیر جو آئے کل ان کی بہت زیادہ وقالت کر رہے ہوتے تھے اس ٹائم انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ یار انہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے سامنے فون کر رہے ہوتے ہیں اس کو نیپ چیرمن کو اور نیپ چیرمن یعنی کہ وہ آپ کو پتا ہے میمن صاحب جو ڈی جی ایف آئی یہ تھے انہوں نے بھی بتایا انہوں نے کہا رہی کہ دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کیس نہیں بناتے میرے بندے اگر ٹیلی ویئن پر بات کر دیں کہ فلان کے حلاف کیس بنے گا تو دو دن بعد نیبل ایک کیس بنا دیتے ہیں یہ بندہ ہے کریکٹر والا انہیں کیس آدمی کا کریکٹر دیکھیں اور یہ جو ہے نا سیوہ صاحب ایک اور بات چھوٹی سی ہے بڑی اہم بات جب یہ چیرمن نیب تھے ابھی یہ تنازیات سامنے نہیں آئے تھے تیبہ گل کا جو کیس ہے وہ سامنے نہیں آیا تو ان دنوں پی آئی اے کے تیارے میں ایک غیر ملکی خاتون نے پاکستان کے جھنڈے کی طرز کے کپڑے پہن کے دانس کیا چیرمن نیب صاحب نے نوٹس لے لیا اس صاحب انہوں نے کہا اس خاتون کو میرے سامنے پیش کی آیا یہ وہ صاحب ہے اچھا تیبہ گل کو ایک ریڈٹ ضرور جاتا ہے تیبہ گل کو ایک ریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے بات کی سب سے پہلے سب سے پہلے تیبہ گل سے معافی مانگنے یہ جنگ بھی گئے ہیں جنگ گئے ان سے رابطہ کرتے رہے ہیں ان کے پاس آر ڈیو میسیجز ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے ثبوت دی ہیں اور اب یہ جو تیبہ گل کے والے سے ایک کمیشن بنایا گیا اس کمیشن میں پیش نہیں ہو رہے تو یہ ہے اس حرام بہت سارے کام جو ہیں درمیان میں وہ جو ان کے میڈیا کے ڈیریکٹر ڈی جی کیا نام تھا نوازش صاحب اس کام میں وہ بھی جنگ جنگ کے تھے تو اس کام میں سارے میں وہ بھی ظاہر ہے چیما صاحب جب آپ کا باس آپ کو کوئی آرڈر کرے گا لیکن یار نوازش جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی عام آدمی نہیں ہے وہ بڑا پاورفل آدمی ہے اور وہ باس کا بھی باس ہوتا ہے باس کے جو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے جو مفادہ اور ہم تو جو بڑے بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں آپ کے فلان کی حبر نہیں لگتی انہیں کہ نوازش کی حبر نہیں لگتی انہیں کہ وہ اتنا پاورفل آدمی ہے اور اس کے جو ہے نا وہ ایکیوز کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں انہیں کہ وہ ہر طرف جو ہے ایک پوری طرح ایک اس نے انہیں کہ ہر چیز اس کے ریڈار پر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں انہیں کہ یہ جو نئے چیرمن نیب ہیں وہ ان کو کدھر رکھتے ہیں جو نوازش ہیں وہ کورس کرنے گئے ہوئے گریڈ بیس کا یار یہ بندہ کدھر سے چلا تھا کدھر پہنچ گیا یہ دیکھ لیں میند کی ہے اس نے میند بہت چیز ہے تو یہ ہے چیمہ صاحب ایک بات اور کر دوں کہ دیکھیں اس حکومت کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یہ انہوں نے لگایا بھی خود تھا نوازشریف صاحب نے زرداری صاحب کے کہنے پہ شاید خاکان عباسی کے ذریعے لگایا تھا اور اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی بڑا رول تھا انہوں نے بڑا رول ادا کیا تھا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا رول تھا نہیں ان کا تو مین رول ہے ان کا مین رول ہے اصل میں تو یہ پہلا جو سب سے نامینی ہے وہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں جی ہاں جی اب یہ جو گورنمنٹ ہے نا اصل میں یہ بھی بڑی ہومی اوپے تھا ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی عدالت کسی کو نہل کر دے کوئی عدالت کسی کو ہٹا دے ہم نہ کچھ کریں ہم یہ نہیں کہ کوئی خبر لگ جائے ہم یہی کہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ خود فیصلہ کر لیں گے میں چیما صاحب ارض کروں گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایسے کرداروں کے سر پر آت نہیں رکھنا چاہیے ہماری عدالتوں کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا عزاز علمیہ دیکھیں کہ انہیں کو اپنے دفاع کے لیے بھی اسی طرح کے کوئی کریکٹرلس لوگ ہی ملتے ہیں صحیح بات تو یہ ناظرین آپ نے عزاز کی زبانی آپ نے بلکہ انہوں نے آپ کو جھوٹے روپ کے درشن کرائے تو امید ہے کہ یہ بڑے ایک افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ نہ صرف کہ وہ چیرمن نیبرے نہ صرف کہ وہ مسنگ پرسن جیسے اہم معاملے کے کمیشن کے سربراہ ہیں ایسا بندہ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج کے طور پر ریٹائر ہوگا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارے عدلیہ میں بھی کس کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بات بعض وقت اس لیے نہیں ہوتی کہ چونکہ وہ توہین عدالت کا قانون آڑے آتا ہے ادروائز یعنی ان میں جسٹس جعوید اقبال جیسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے